شان اسلام چنل کے ناظرین اکرام جی ہاں عید الفطر آ چکی ہے اور عید الفطر کا ایک بہترین وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور آپ کے لیے اور آپ کے مرہومین کے لیے اس سے بڑھ کر عید کا کوئی توفہ نہیں ہو سکتا عید کے لیے اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا یوں سوچ لیں کہ آپ نے اپنے مرہومین کو بہت بڑا توفہ پیش کیا اور پھر اس کا انام آپ کو بھی ملے گا جو آپ اپنے مرہومین کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کا انام آپ کو بھی جو ہے آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا وہ وظیفہ کیا ہے عید الفطر کا وظیفہ ہے عید کا ویسے تو دونوں عیدوں میں اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے عید کے دن کا وظیفہ یہ ہے جو شخص عید کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ بہت ہی مختصر وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے فوج شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ثواب اس سال کرے اس کا ثواب پہنچائے تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل کیے جائیں گے ایک ہزار انوار اور جب یہ پڑھنے والا خود پڑھنے والا اس دنیا سے رخصت ہوگا اس کی دنیا سے جو ہے روح جو ہے قبض ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل فرمائے اتنا بڑا انام اس کو ملے گا کہ آپ نے دنیا میں رہ کر اپنے مرہومین کو عید کا طوفہ پیش کیا اب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے طوفہ پیش کرنے کی برکت سے آپ کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل کرے گا اب یاد رکھئے کہ قبر کا جو معاملہ ہے نا ہم سوچنے قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوں گے اس میں کونسی بڑی بات یا بھی قبر جو ہے نا اندھیری ہوتی ہے غور تیرہ کی رات ہوتی ہے اندھیری رات اندھیرے کمرے میں ایک چھوٹی سی چنگاری کی بھی اگر روشنی آ جائے تو غنیمت ہوتی تو اس اندھیری قبر کے اندر ایک ہزار انوار کا داخل ہو جانا یوں کہ لیں کہ قبر کو جگمگا دیتا ہے قبر کو روشن کر دیتا ہے تو ناظرین کرام یہ وظیفہ ضرور پڑھئے گا بہت آسان ہے سبحان اللہ ابھی حمد ہی تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اپنے مرہومین کو اسالح ثواب کریں ان کی بھی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوں گے اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آپ کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے